بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ نیوز نیٹورک میں ہوں کافز مظفری سب سے پہلے آج کی ہیٹ لائنز پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتیال انگیز بیان کی شدید مظمت کراچی میں اومیکرون کا پہلا کیس ریپورٹ دو علاقوں میں لوک ڈاؤن لگا دیا گیا دس افغان باشندوں کے قتل میں ملوث امریکی فوجی سزا سے محفوظ تالبان نے امریکہ اور یورپی ممالک سے تعلقات کی خواہش ظاہر کر دی مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی پولیس کی گاڑی پر فائرنگ تین اہلکار ہلاک بارہ زخمی ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل مسلم دنیا کا سب سے بڑا دشمن ہے اندونیشیا میں سات اشاریہ چھ شدت کے زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری چین نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی ناجائز پابندیوں کا جواب دیا جائے گا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کے اشتیال انگیز بیان کی شدید مضمت کی ہے دفتر خارجہ کے ترجمان آسم افتخار احمد نے بیان میں کہا کہ پاکستان راج ناتس سنگھ کے غیر ضروری بلا جواز اور اشتیال انگیز بیان کی شدید مضمت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا اور جوٹھی بہادری سے خود کو مطمئن کرنا بی جے پی کی خاصیت ہے خیال رہے کہ ایک روز قبل بھارتی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا تھا کہ انیس سو اکتر کی جنگ اس بات کی یاد دہانی تھی کہ مذہبی بنیاد پر ہندوستان کی تخصیم ایک تاریخی غلطی تھی اور پاکستان اس وقت سے بھارت کے خلاف مسلسل پروکسی وار میں مصروف ہے اس تناظر میں بھارتی وزیر دفاع کا بیان مزہقہ خیز ہے کیونکہ بھارت کی موجودہ حکومت بی جے پی کی ہے جو ایک انتہا پسند ہندو تنظیم ہے اور جس کی ساری کی ساری سیاست ہندو توہ ایجنڈے کو پروان چڑھانے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کا بی جبونے کے گرد گومتی ہے کراچی میں اومیکرون وائرس کا پہلا کیس رپورٹ ہو گیا جبکہ دو علاقوں میں لاکڈاؤن لگا دیا گیا کرونا کی جنوبی افریقی قسم اومیکرون کے پہلے مریض کی تصدیق کے بعد کراچی کے دو علاقے سولجر بازار اور رحیم اپارٹمن کے اطراف میں مایکرو لاکڈاؤن لگا دیا گیا محکمہ صحت سندھ کے مطابق اومیکرون سے متاثر خاتون کی رہائشی علاقے میں مایکرو لاکڈاؤن لگا دیا گیا ہے واضح رہے کہ قومی ادارہ صحت نے گزشتہ روز پاکستان میں اومیکرون کے پہلے کیس کی تصدیق کی تھی جبکہ گزشتہ ہفتے اومیکرون کے پہلے کیس کا شبہ ہوا تھا دوسری جانب برطانیہ میں کرونا کے ویرینڈ اومیکرون سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے برطانوی وزیراعظم بورس جونسن نے اومیکرون کے پھیلاو کو روکنے کے لیے بوسٹر ویکسین لگوانے کی ہدایت کی ہے پینٹاگون نے کہا ہے کہ اگست میں ڈراؤن اسٹرائک کے نتیجے میں جانب بھاق ہونے والے دس افغان باشندوں کے قاتل امریکی فوجیوں کو سزا نہیں دی جائے گی پینٹاگون حکام کا کہنا ہے کہ اگست میں ڈراؤن سٹرائک کے نتیجے میں جانب بھاق ہونے والے دس افغان باشندوں کے قاتل امریکی فوجیوں کو کوئی سزا نہیں دی جائے پینٹاگون ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ سٹرائک ایک غلطی تھی جو دائش خورستان کو حدف بنانے کے لیے کی گئی تھی مگر اس میں معصوم افغانیوں کی جانے گئیں اس غلطی کی وجہ سے ڈراؤن سٹرائک میں شامل امریکی فوجیوں کو سزا نہیں دی سکتے اس امریکی حرکت پر تنقید کرتے ہوئے کئی صحافیوں اور انجیوز نے کہا ہے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکی فوج غلطی سے دس بندے مار دے اور اس پر کوئی سزا بھی نہ دی جائے اس عمل سے ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مشہور امریکی صحافی ڈان ڈی بار نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی ہر کروائی غلطی تھی اکتوبر 2001 میں افغانستان پر حملے سے لے کر اگز 2020 کی ڈراؤن سٹرائک تک سب حرکات غلطیاں تھی اور ان غلطیوں سے لاکھوں افغان جان سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں جس پر امریکی فوج نے صرف معذرت کہا ہے افغانستان میں امریکی فوج نے جو جرائم ارتکاب کیے اس پر انہیں جواب دے بنانا انصاف امن کے قیام کے لیے ضروری ہے تالبان نے امریکہ اور یورپی ممالک کے ساتھ تعلقات کی خواہش ظاہر کر دی افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے غیر ملکی خبر سائدارے کو بتایا کہ تالبان حکومت امریکہ سمیت تمام سابقہ حریف ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے انہوں نے واشنڈن اور دیگر ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ دس ارب ڈالر سے زائد کے فنڈز چاری کریں افغان وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تالبان اب بدل چکے ہیں ہم نے انتظامیاں اور سیاست میں قوم اور دنیا کے ساتھ بات چیت میں ترقی کی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم مزید تجربہ حاصل کریں گے اور ترقی کریں گے امیر خان متقی نے اطراف کیا کہ تالبان نے اپنے قدار کے پہلے مہینوں میں غلطیاں کی ہیں اور وہ مزید اصلاحات کے لیے کام کریں گے جس سے قوم کو فائدہ ہو سکتا ہے خیال رہے کہ پندرہ اگس کو تالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ نے افغانستان کے دس ارب ڈالر سے زائد کی رقم منجمت کر دیئے تھے واضح رہے کہ امریکہ نے پہلے بیس سالہ جنگ کے دوران افغانستان کا سارا انفرسٹرکچر تباہ کر دیا اور اب افغان عوام کا پیسہ دبا کر افغان عوام کو زندگی کی بنیادی سہولیہ سے محروم کر رہا ہے اور فائرنگ سے تین اہلکار ہلاک جبکہ بارہ زخمی ہو گئے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارتی پولیس کی گاڑی پر حملہ سرینگر کے علاقے زیون میں کیا گیا فائرنگ کے نتیجے میں بھارتی پولیس کے تین اہلکار ہلاک اور بارہ زخمی ہو گئے دوسری جانب قابض بھارتی فورسز نے جائے وقوع کو سیل کر دیا ہے اور روایتی جارہیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سچ آپریشن کی آڑ میں گھر گھر تلاشی لینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے خیال رہے کہ کشمیری نوجوان میں یہ احساس شدت سے پیدا ہو گیا ہے کہ بھارتی جارہیت کا جواب صرف مزہمت ہے اور اسی راستے سے انہیں آزادی مل سکتی ہے ایران نے اسرائیلی وزیراعظم کی متحدہ عرب امارات کے دورے کی بھرپور مزہمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل مسلم دنیا کا سب سے بڑا دشمن ہے ایرانی وزارت خارجہ کے درجمان سید خطیب زادہ نے اسرائیلی وزیراعظم کی متحدہ عرب امارات دورے کی بھرپور مزہمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل مسلم دنیا کا سب سے بڑا دشمن ہے اسرائیل سے تعلقات کی بہالی کا کوئی بھی مضموم عمل فلسینی قوز کو شکست نہیں دے سکتا فاضح رہے کہ نفتالی بینٹ نے اپنے پہلے دورے متحدہ عرب امارات میں اماراتی امیر شیخ زیدال نحیان سے ملاقات بھی کی نفتالی بینٹ وہ پہلے اسرائیل حکمران ہے جنہوں نے کسی بھی خلیجی ریاست کا دورہ کیا ہے یہ دورہ امریکی مداخلہ سے تیپ آنے والے ابراہم اکارڈ نامی مہائدے کے بعد کیا گیا ہے فلسینی مضاہمتی گروہوں سمیت دنیا بھر میں فلسینی قوز کی سپورٹ کرنے والے مسلم و غیر مسلم افراد نے غاسب جہونی ریاست کے وزیراعظم کے اس دورے کی بھرپور مضمت کی ہے عرب ریاستوں کا اسرائیل سے اس طرح تعلقات بڑھانا فلسین کے ساتھ خیانت ہے انڈونیشیا میں سات اشاریہ چھ شدت کے زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی غیر ملکی خبریسہ ایجنسی کے مطابق زلزلہ فلوریس کے سمندر میں چھتر کلومیٹر کی گہرائی میں آیا زلزلے سے سونامی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے جن علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے وہاں سے فلحال کسی جانی و مالی نقصان کے اطلاع نہیں ملی تاہم حکام نے احتیاط کی تاقید کی ہے انڈونیشیا کے حکام نے متاثرہ علاقوں کے رہائشوں پر زور دیا ہے کہ وہ گبرہائیں نہیں بلکہ ساحل سے دور محفوظ مقام تلاش کریں چین نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی ناجائز پابندیوں کا جواب دیا جائے گا چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کے ان اقدامات پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں گٹیا کاروائی قرار دیا اور خبردار کیا کہ امریکہ کے ناجائز اقدامات کا بھرپور جواب دیا جائے گا چینی وزارت خارجہ نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ واشنڈن اپنے غلط اقدامات کی تسیح کرے اور اپنا فیصلہ فوراں واپس لے ترجمان نے مزید کہا کہ امریکہ چین کے داخلی امور میں مداخلت اور بیجنگ کے مفادات کو نقصان پہنچانے سے گریز کرے خیال رہے کہ گزشتہ روز امریکہ نے چینی شہریوں اور اداروں پر پابندی آیت کرنے کا اعلان کیا ہے امریکہ نے چین کے خلاف یہ تازہ ترین اقدامات ایسے وقت میں کیے ہیں جب صدر بائیڈن نے جمہوریت کے لیے سربراہی کانفرنس منقید کی تھی اور چین کو مدو نہیں کیا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بیسیت نیوز نیٹورک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ